حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ صدقاللہ علیہ وعظیم وبلغنا رسولہ النبی علمین کریم ونحن علیہ ذلکل من الشاہدین والشاہدین والفدللہ رب العالمین انتہائی قلوس و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ نبی اور عالی نبی کی مختص بارگاہ میں دودھ پاک پیش کرلیں اللہ مسلی علیہ وسیدنا حبیعنا شفیعنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد کما تحب و تردہ بیان تصلی علی صلاةً تبقا و تدو ماشاءاللہ محلہ کے لوگوں نے بڑے ہی تس کو احتمام کے ساتھ امامِ عالی مقام اور ان کے رفقہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے آج کی اس عظیم و شان مجلس کا انعقاد کیا اور ہمیں اور آپ کو سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار جن لوگوں نے جس طرح سے بھی اس میں حصہ لیا ہے دامِ دیرہ میں قدمِ سخنِ اللہ سبحانہ وتعالی سبوں کی حصے داری اور قربانی کو قبول فرمائے اور اس مجلسِ خیر کے صدقِ تفیر آپ کی اس بستی پہ خصوصیت کے ساتھ اپنی رحمتوں کی باریشے برزائے اس مجلس میں شرکت کے توسط سے ہم سبوں کے گناہوں کی مقبض فرمائے اور جن آقاؤں کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں ان کے ذوقِ شہادت اور حوصلِ سبر کی بھیق ہمارے دامن میں عطا فرمائے آمین آمین یا رب العالمین بجاہِ حبیبِ قصید المرسلین علیہ وعالی افضلُ السلام و اجملُ تسلیل میں نے دعا کی ہے اپنے لئے آپ کی بشتی کے لئے اور اللہ درودِ پاک کی برکرچے دعاوں کو قبول فرماتا ہے اس لئے قبولیتِ دعا کی خاطر ایک بار اور درودِ پاک پڑی اللہم صلی اللہ سیدنا حبیبنا شفینا مولانا محمد وعلالر سیدنا مولانا محمد بارک و سلم صلاطا تبقا و تدوب میں اپنے گفتگو شروع کرنے سے پہلے بخاری شریف کی ایک حدیث شریف آپ کو سنانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محجدِ نبی شریف میں تشریف فرماتے صحابہ مجلس کا دائرہ کمہ حلقہ بنا کے سرکار کو بیٹھے سن رہے تھے تین شخص آتا ہے ایک شخص نے دیکھا کہ مجلس کے اندر جگہ خالی ہے تو وہ باہر کھڑا ہونے یا بیٹھنے کے بجائے اندر جہاں پہ جگہ خالی تھی وہاں پہ جا کے بیٹھے دوسرا شخص اندر جگہ جب پر ہو گئی بھر گئی ہے تو جہاں صحابہ کی مجلس ختم ہو رہی تھی وہ وہی پہ بیٹھ گئے اور تیسرے شخص نے دیکھا کہ اب مناسب بیٹھنے کی جگہ نہ بچی تو وہ واپس چلا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات پوری کر لیں تیس سو صحابہ سے کہہ رہے تھے تو ان تینوں کے بارے میں بتایا کہ اے صحابہ ان تین لوگوں کے بارے میں بتاؤں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کیا مقام اور عجر ملا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں سرکار نے فرمایا کہ ایک جو مجلس کے اندر جگہ خالی تھی وہاں آکے بیٹھا تھا تو اس نے اللہ کی رحمت میں پناہ حاصل کی تو اللہ کی رحمت اس کو اپنے پناہ میں لے اور دوسرا وہ شک کہ جب جگہ پھل ہو گئی تو جہاں ملی تھی وہیں بیٹھا شرم کے مارے آ گیا تو واپس نہیں گیا تو اللہ نے بھی اس کی لاج رکھ لی اور عجب اسے بھی عطا کرتا اور تیسرا والا جو آکے دھن پھر کے چلا گیا اور مجلس کو ناسب نہ پاکے نہ بیٹھا تو اللہ کی رحمت میں اس سے مو پھیر دی اور اس کو رحمت نہیں اب تینوں کے حالت حدیث شریف کے روشنی میں آپ کے سامنے ہے مجلس میں اگر جگہ خالی ہے تو اس نیت کے ساتھ اگر ہم مجلس کے اندر آکے بیٹھیں گے کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے مجلس کے عداب سے ہے کہ جگہ خالی ہوتے ہوئے باہر نہیں بیٹھنا چاہیے تو جتنا قدم چل کر کے آپ مجلس کے اندر جگہ خالی پور کریں گے اللہ ہر قدم کے بدلے آپ کو سوا بتا فرمائے گا اور آپ کے گناہوں کو آپ کے نام عمال سکتے ہیں روحان اللہ میں سمستہ ہوں کہ اگر اقل مندوں کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے اگر اشارہ کافی نہ ہو تو پھر سراحت سے کہنے کی ضرورت پڑتی ہے اور میں نہیں سمستہ کہ آپ لوگ سراحت کے محتاج ہیں اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے مجلس میں جگہ خالی ہے آگے کے حصے کو اس کو بھر لیجی جو لوگ پاہر بیٹھے ہیں آگے کے حصے کو آگے کے حصے کو پور کر لیجی آپ جتنے قدم چل کر کے آئیں گے اللہ کی رحمت کے پناہ میں آئیں گے اور جو اللہ کی رحمت میں پناہ کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالی اُسِ افیاء خاص رحمت میں حصہ آتا ہے سبحان اللہ تو یہ مجلس کے آداب سے ہیں اسی طرح جب آپ مسجد جائیں تو اگلی صف میں جگہ خالی ہوتے ہیں یہ پچھلی صف میں نہ بیٹھتے ہیں اگلی صف میں جگہ بچی ہوئی ہے تو پہلے اگلی صف بھریں پھر دوسری صف میں جگہ بچی ہو تو اس کو بھریں آگے بھر گئی ہو تو اب لوگوں کی گردنیں پھلان کر کے جبردستی جانے کی کوشش نہ کریں تو آگے کی جگہ بچی تھی آپ کا حق تھا اب بعد میں جو آئیں گے وہ اپنا بات میں بیٹھیں آپ نے میری بات رکھ لی اللہ تعالی اس مہمان نوازی کا آپ کو بدلہ دے اور حدیث پاک کے مفہول اور تقاضے پر عمل کرنے کا ثوابت ہوں میں نے قرآن حکیم کی جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے محرم الحرام کے مہینے میں خاص طور سے یہ آیتیں اُن آیتوں میں سے ہیں جن کی تلاوت کر کے خطبہ اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں مگر میں آپ کی توجہ بطور خاص چند چیزوں کی طرف لانا چاہتا ہوں سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ آپ اس آیت کا ترجمہ پہلے سوئے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَلَنَا بُلُوَنَكُمْ بِشَيِّ مِنَا الْخَوْفِ ہم ضرور ضرور تمہیں آزمائیں گے خوف وَلْجُوْ پیاس وَنَقْسِمْ مِنَا الْمُعَالِ وَلَانَكُسِ وَالْثَمَرَاتِ جان مال اور فلوں کی کمی سے ان چیزوں سے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے وَبَشْرِ الصَّابِرِ الْلَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةَ بشارت ہو خوشخبری ہو ان صبر کرنے والے بندوں کو کہ جب ان کی زندگی میں مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا الْلَلَّحِ وَإِنَّا الْعَ都是َهُمْ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر کے جائیں اِنَّا الْلَلَّحِ وَإِنَّا الْیَрْغَاتِ ہم اللہ کے لیے ہی ہی ہیں اور اللہ کی جانب ہی لوٹ کر کے جائیں اُلَىٰئِ قَالَحِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرْحَمَةِ ُ یہ وہ بندے ہیں جنوں پہ اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں وَأُولَائِكَهُمُ الْمُتَدُونَ اور یہ ہدایت کی آفتہ بھی آفتہ اللہ ضرور ضرور آزمائے گا کن کو آزمائے گا اس کے لئے سورہ امکبوت کی آیت اللہ رب العزت فرماتا ہے الیفلام احسیب الناس اَيُتْرَكُوا اَيَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمائے نہ جائے یعنی جو شخص بھی دعوے ایمان کرے گا اللہ اس کا امتحان لے جو شخص بھی یہ کہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو اللہ اس کا امتحان لے اچھا جو شخص یہ کہے کہ ہم ایمان والے ہیں تو اللہ اس کا امتحان کیوں لے گا وہ اس لیے کہ ایک تیسری آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَا لَهُمْ بِيَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جان و مال کو جنت کی اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے جب کوئی آدمی اپنی چیز کو کسی سے بیچ دیتا ہے تو بیچ دینے کے بعد وہ اس چیز کا مالک نہیں رہتا ہے بیچ دینے کے بعد اس چیز کا مالک وہ ہوتا ہے کہ اس نے خریدہ ہے انسان جب ایمان لاتا ہے تو ایمان لاکر وہ اپنی جان بھی اور اپنا مال بھی دونوں اللہ سے بیچ چکا جنت کے بدلے اب جب ہماری جانیں اور ہمارا مال بک گیا اللہ سے تو اب ہماری جان ہمارے پاس اللہ کی امانت ہمارا مال ہمارے پاس اللہ کی امانت اور جو چیز کسی کے پاس بطور امانت ہوتی ہے امین کو اس امانت کی چیز میں اپنے منمانی تصرف کا حق نہیں ہوتا مالک نے جیسے تصرف کی اجازت دی ہے اسی تصرف کی گنجائش ہوتی ہے اب اللہ ہمارے ایمان کا امتحان لے گا کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے جان و مال کو استعمال کرتے ہیں یا اپنی قبیت و اپنی خواہش کے مطابق اپنے جان کیا پاک جب ہم اپنے جان اور مال کو ایمان لاکے پیچ چکےüz تو صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا ہماری آزمائش ہمارا اتظام ہوگا پریچھا ہوگا ہمیں انتحان دینا ہوگا اور یہ بات تو بالکل واضح ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا منصر چھوٹی سے چھوٹی ڈگڑی بغیر انتہان کے آدمی نہیں حاصل کر پر نرسری سے بچہ یوکیجی میں جاتا ہے تو اس کو بھی امتحان کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے یوکیجی سے ایلکیجی سے یوکیجی یوکیجی سے فرسٹ سیکنڈ تھارڈ جتنے مرحلے جاتے ہیں ہائی اسکل انٹر بھی یہ یہ سارے مرحلے جو ہوتے ہیں ہر مرحلے میں اسٹوڈنٹ کو طالب علم کو مدعی کو اس منصب کے پانے والے کو اگزام کے نہ ہوتے ہیں پریشہ دینا ہوتا ہے پھر ایمان ایسا منصب ہے جس سے بڑھ کے کوئی منصب نہیں ہے ایسا رتبہ ہے جس سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں ہے جب چھوٹا سے چھوٹا منصب بغیر ایمان کے نہیں ملتا تو ایمان کا مقام بغیر ایمان کے نہیں مل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز سبحان اللہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ انہیں آزمائے گا اور ایک چیز یہ بھی جاننے کہ اللہ جو آزمائے گا تو اس لیے نہیں کہ اللہ کو معلوم ہو جائے اللہ کو تو سب چیز معلوم ہے جو چیز ہو گئی وہ بھی معلوم جو ہو رہی ہے وہ بھی معلوم جو ہونے والی ہے وہ بھی معلوم یہ پاشت پریزین فیوچر ماضی حال مستقبل یہ ہمارے اور آپ کی طرف رذر کرتے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ یہ زمان اس کے اوپر تو زمانہ جاری ہی نہیں ہوتا جو چیز نہیں ہوئی اللہ اسے بھی جان رہا ہے اور جو ہونے والی ہے اللہ اسے بھی جان رہا ہے اللہ آزمائے گا اس لیے کہ ہم بھی دیکھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں بھی پتا چلے ہمارے خلافی ہو جاتے تو دلیل ہو جائے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اور اسی عمل کے بنیاد پر ہمارا مرقام اور مرتبہ ہو تو اللہ نے فرمایا ہم ضرور تمہیں آزم ہیں ضرور آزم ہیں آپ ایمان لے آئے لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائے کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے آپ نے اس کلمے کو دل سے مانا اور زبان سے اقرار کیا مومن ہوگی لیکن اللہ کو جو الہ آپ نے مانا ہے اور دوسرے کی نفیقی ہے آزمائش ہوگی کہ آپ کا محمد اللہ کے علاوہ کوئی حیق نہیں ہے آپ کا محبوب اللہ کے علاوہ کوئی حیق نہیں ہے آپ کا مطلوب اللہ کے علاوہ کوئی ہے کی نہیں آپ کا مقصود اللہ کے علاوہ کوئی ہے کی نہیں اور آپ نے محمد رسول اللہ کو بحیثیت رسول مانا تو رسول اللہ کے لائے ہوئے مئرامات کی آپ کتنا عمل کر رہے ہیں اللہ کے معبود ہونے کی تصدیق اور رسول اللہ کے رسول ہونے کی تصدیق کا دعوی ہے آپ کو آزمایا جائے آپ کو امتحان دینا ہو اس آزماعش کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو معبود مان چکے رسول اللہ کو رسول مان چکے تو اب سب سے پہلا مرحلہ آگیا کہ فرائض آپ آتا کر رہے ہیں کی نہیں اور حرام سے بچ رہے ہیں نماز کا وقت آگیا آپ کے امان کا امتحان حاضر اچھا اچھا جو جس درجے کا ہوتا ہے اس کا ایکزام میں اسی درجے کا ہوتا ہے یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں ہائیو سکول کا جو کوششن پیپر ہوگا وہ الگ ہوگا انٹر کا کوششن پیپر الگ میار کا ہوگا فرس سیکنڈ تھاڑ والوں کے لیے جو کوششن بنے گا وہ الگ میار کا ہوگا کیونکہ جو جس درجے کا ہوتا ہے اس کے سوالات اسی درجے کے ہوتے ہیں سب سے سخت سوالات اور آزمائش امبیاء کی ہوتی ہے پھر شہدہ کی ہوتی ہے پھر اس کے بعد جس درجے کے ہوتے ہیں اس درجے کے اس لیے عرضی میں کہا گیا اللہ کی نعمتیں آزمائش کے مقدار ہی ملتی ہیں جس کو جو جو زیادہ آزمائش آتا ہے اسے اتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں آزمائش نارے تکبیر نارے رسالت ذکر امام حسین جسے جتنا زیادہ آزمائش آئے گا اسے اتنی زیادہ نعمتیں آزمائش اور جو جس درجے کا ہوگا اس کا امتحان اسی درجے کا ہوگا جب نماز کا وقت آ جائے تو یہی آپ کے لیے کربلا ہے جب نماز کا وقت آ جائے تو یہی آپ کے لیے کربلا ہے کہ امامِ عالی مقام کے خف میں شامل ہو کر حسینی بنتے ہیں اور نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں یا یزید کے حامی بنتے کے نماز کو جان کچھ کے چھوڑتے ہیں یہی کربلا ہے رمضان کا مہینہ آیا یہی کربلا آپ کے لیے ہے کہ آپ حسینی بن کر ایمان کے امتحان میں کھڑے ہوتے ہیں یا نفس کی چنگل میں آ کر یزیدی دلال اور شیطانی دلالوں کے چکر میں آ کر روزہ چھوڑتے ہیں صاحبِ نساب ہو گئے زکاة کا پرچہ حاضر آپ کے لیے یہی کربلا ہے کہ آپ زکاة دے کر غلامِ حسین بنتے ہیں یا زکاة چھوڑ کر کے یزید کے نقش قطب پر چلتے ہیں آپ صاحبِ استطاعت ہو گئے یہی آپ کا کربلا ہے کہ حج کر کے غلامِ حسین بنتے ہیں یا آپ فرض چھوڑ کر کے یزید کی راب دے ہیں آپ کا کربلا تو آپ کے درجے سے نہ ہوگا جو جس درجے کا ہوگا اس کا امتحان اسی درجے نہ ہوگا جو جس درجے کا ہوگا اس کا امتحان اسی درجے کا ہوگا سب سے پہلے آزمائی اس کو اللہ ایمان والوں کی کرتا ہے وہ احکام کے پابندی کی شکل میں کہ ایمان اللہ نے کتاوہ کر کے ایمان کے تقاضے پر کون عمل کر رہا ہے اور کون ایمان کے تقاضے سے مو پھیر کر رہا ہے کیا با 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 سبحان اللہ آپ کے لیے یہی سے امتحانات شروع ہوگا اللہ تعالی امتحان لے گا یہ امتحان جو اللہ رب العزت لے گا تو اس امتحانات میں بہت ساری کچھنائیاں آتی جائیں گے شروع میں تو امامان کا محول رہے گا اور نماز پڑھنا اس امتحان میں پاس ہوگئے تو اب مصیبت کا محول آئے گا اور اب بھی نماز پڑھنا شروع میں آپ کے پاس مال کی کسرت ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور آخیر میں صرف اتنا ہے کہ خود کھا سکتے ہیں اور سائل سامنے کھڑا آگیا ہے اب آپ کو انتحان دونا ہے کہ اپنے بھوکے لہ کردے گا تو شروع میں تو ہی اس طرح سے انتحان ہوگا کہ امن و امان کا عالم ہوگا اور آپ نماز پڑھئے اور آخیر میں یہ ہوگا کہ خوف کا عالم ہے جان و مال کی کمی کا عالم ہے مصیبتوں کا عالم ہے اور پھر بھی نماز پڑھنا ہے اور اس کی آخری انتحان ہوتی ہے جب کربلا میں امام علی مقام اپنے کمام جانساروں کے ساتھ سب اس کلوبان کرتے ہیں اور نوازوں کی پابندی کرتے ہوئے ایمان کے تقاضے پر خائم کرتے ہیں سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسالہ ذکر ایمام حزین سبحان اللہ سبحان اللہ ہم اور آپ کو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس دعویٰ میں ہمیں انتحان دے گا اور اللہ کیسے انتحان لے گا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ خوف دے کر بھوک دے کر پیاس دے کر جان و مال کی کمی دے کر یہ پانچ چیزیں ہو گئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ خوف سے وَالجُو بھوک سے بھوکی کے حکم میں پیاس دے کر وَنَقْسِمْ مِنَ الْمُوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالْسَّمَرَاتْ جان کی کمی مال کی کمی اور باغات کی کمی فلوں کی کمی یہ پانچ ہو گئے ہیں کسی کی زندگی میں صرف خوف کے ذریعے سے آزمائی شوگی جب وہ اس کو پار کر جائے گا تو خوف اور بھوک والی دونوں آزمائی شوگی جب اس کو کروز کر جائے گا تو خوف اور بھوک اور جان کی کمی والی جب اسے بھی کروز کر گیا تو خوف اور بھوک اور جان و مال کی کمی پھر نقصِ اموال اگر کربلا کو کلمہ پڑھنے والی امت نظروں کے سامنے رکھے گی تو جان کے خوف میں بھی کامیاب ہوگی مال کے خوف میں بھی کامیاب ہوگی اور بھوک اور پیاس کے حال میں بھی کامیاب ہوگی کیونکہ امامِ عالی مقام کربلا کی سرزمین پہ 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 پہنچو خوف کو سامنے رکھ کر امت کو زلیم اللہ حباً اللہ حباً اللہ حباً اللہ حباً یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علیہ جہاں خوف بھی ہے جان و مال کی کمی بھی ہے بھوک و پیاس کا عالم بھی ہے کبھی تو کربلا کے شہشوار جنتی نوجوانوں کے سردار بنائے جاتے ہیں جو کہ سالے لوگوں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اور کربلا میں امامِ عالی مقام نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے لیکن جس طرح ہم لوگوں نے قرآن ہماری کتاب کا دستور ہے زندگی کا منشور ہے مگر صرف پڑھ کے سواب حاصل کرنے کے علاوہ اور کوئی تصور باقی نہ رہا ایسے کربلا بھی ہماری زندگی کا آمالی دستور تھا قرآن قرآن ہماری زندگی کا تحریری اور فکری اور علمی دستور ہے اور کربلا ہماری زندگی کا آمالی اور فریلی دستور ہے جیسے اس دستور کو ہم نے صرف برکت کے لیے بنا لیا ہے کربلا کو بھی ہم نے صرف غم کے لیے بنا گیا غم تو کربلا میں ہے ہی لیکن غم کے علاوہ ہمارے لیے درستہ ہی بڑھ گیا کربلا داستان غم بھی ہے اسے انکار نہیں ہے عظیم داستان غم بھی ہے لیکن اس غم کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے درستہ ہی بڑھ گیا رانہ یہ انوارِ توقل حسین ہے مہرِ وفا کا ایک تسلسل حسین ہے پرشیدِ شہادت ہوا روشن جن سے عیسار کا وہ لورِ تجمل حسین ہے کربلا اگر راہِ شریعت کے آمالین کے لیے دارُ الافقا اور درستگاہ ہے تو راہِ طریقت کے سالکین کے لیے ایک عظیم خاندہ ہے سبحان اللہ کربلا اگر عاملینِ راہِ شریعت کے لیے ایک احکامِ شش کی امان کا ہے تو کربلا باطن کے راستوں کو تیع کر کے اللہ تک پہنچنے والے کے لیے بہترین خاندہ ہے تو ہمیں کربلا میں سارے سوالات کے جواب بھی دیں مصیبتوں کے وقت صبر کیسے کرنا ہے اللہ کے فیصلے پہ توقل و اعتماد کیسے کرنا ہے اللہ جس حال میں رکھے اپنی زبان کو شکایت سے بند کیسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی بار ازا کیسے رہنا ہے بڑے پیارے انداز میں حضور دائی اسلام نے فرمایا دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردانِ حق سعید سردے کے کربلا میں بتایا ہے سعید دنیا میں کیسے جیتے ہیں مردانِ حق سعید سردے کے کربلا میں بتایا ہے اللہ فرماتا ہے ہم تمہارا ضرور ضرور انتحان ہیں بھوک سے پیاس سے خوف سے جان و مالک کی کمی سے اب جب زندگی میں مسئیبتیں آئیں آگے اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بشارت ہو خوشخبری ہو ان صبر کرنے والے بندوں کو جب ان کی زندگی میں مسئیبتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کی طرف لوڑ کے چلے حافظ شیرازی کا ایک شیر آپ کو سنا کر کرولا اور کرولا میں امامِ علی مقام اور یزید کا فلسفہ کے لئے کرتا حافظ شیرازی کا ایک شیر سنایے آج کل میں زیادہ تر فارسیے سے سنا رہا ہوں لوگوں کیونکہ فارسی جو ہے وہ شاعری بہت ناپید ہو گئے اردو شاعری میں تو ہمارے جلسے کا عادت زیادہ وقت چلا جاتا ہے حافظ شیرازی میں بڑی پیاری بات پہتا ہے حافظ شیرازی کہتے ہیں ملکِ آزادگی و کن جے قناعت گنجیش یہ وہ جذبہ ہے جو بادشاہوں کو ملکِ آزادگی و کن جے قناعت آزادگی کا ملک اور قناعت کی گوشہ نشینی یہ وہ خزانہ ہے کہ بادشاہوں کو تلوار شرنشیر اور فوج چلانے سے بھی آتی رہی ہے آپ کی زندگی میں جب مصیبت آئے آپ کی زندگی میں جب پریشانی آئے قربلہ آئے لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنا عظیم اسلامی داستان جو ہمیں صرف محرم کے دس دن یا محرم میں نہیں زندگی کے ہر مور پہ پیشے نظر رکھنے کربلہ کا ذکر ہمیں صرف دس دن میں نہیں ہاں دس دن میں تو بڑا بڑا مجلسے منقض کریں سنیے مگر یاد رکھنے کے لیے عملی طور پر زندگی کے ہر مور پہ اس کو سامنے رکھنا کیسے سامنے رکھنا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جب مصیبت پہوستی ہے تو سابرین جو کہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے ان کے لیے بشارت ہو خوشخبری ہو آپ جب کربلہ سامنے رکھنے گے تو دنیا میں کتنوں بڑی مشیبت آئے کربلہ آپ کی زندگی میں نہیں آئے کیونکہ کربلہ تو اس کی زندگی میں آئے گا جس کا ایمان امام عالم کی طرف اللہ لا يکلف اللہ نفساً اللہ اوسحاہ ہر ایک کو اس کی طاقت اور اس کی حمد کے برابر مکلف کرتا ہے وہ تو شہزاد رسول کی حمد ہے شجاعت ہے قوت ایمانی ہے کہ سامنے علی اصدر کی شہادت ہے پھر بھی اپنے موقع پہ اطل ہیں علی اکبر کی شہادت ہے اپنے بات پہ جمع ہیں خاندان ہوت رہا ہے پھر بھی یزید امیر نہیں تو نہیں ہے اس پہ قائم آئے گا وہ کربلہ تو آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا لیکن جو مسیبت بھی آئے کربلہ سامنے لکھئے وہ مسیبت حلقی ہو جائے گا جو مسیبت بھی آپ کی زندگی میں آئے گا میں بخاری شریف کے ایک حدیث سے اس فلسفے کو کیلئر کرنے انسان کی فطرت میں ہے کہ آپ کو جتنی بڑی بھی مسیبت ملے آپ کو جتنی بڑی بھی نعمت ملے اگر اس سے بڑی نعمت والے کو دیکھیں گے تو اپنی نعمت کی خوشی بھول گیا انسان کی فطرت میں ہے کہ جتنی بڑی بھی آپ کو نعمت ملے اس سے بڑی نعمت والے پر جب نظر جائے گی تو اپنی نعمت کی خوشی بھول گیا آپ کے پاس بائیک نہیں تھی تو سوچتے تھے کہ بائیک اگر ہو جائے یا دنیا میں بائیک جب خرید کے لئے آیا ہے وہ اسے ہی آپ کے پروسی نے چار چکاکین کے لئے آیا ہے اب جب اس پہ نظر پڑے گی تو بائیک آپ کی نظروں میں دھوما لگی تو بڑی نعمت کے مخابل میں چھوٹی نعمت سے خوشی کا احساس ہوتی جاتا تھا اور اسی کو مصیبت میں لاغو کیجئے اولت کر کے کیونکہ مصیبت نعمت کی زید ہے تو لاغو بھی زید کی ترقیدی کہ نعمت میں آپ کو جو نعمت ملی ہے اس سے بڑی مصیبت میں جب بڑی نعمت پہ جب نظر پڑے گی تو نعمت کی خوشی کم ہو جائے گی غائب ہو جائے گی مصیبت میں بھی آپ کو جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑی مصیبت والی پہ نظر پڑ جائے تو اپنی مصیبت کا احساس کم ہو جائے ختم ہو جائے کیا بہت سبحان اللہ یہ انسان کے نیچر میں فطرت میں ابھی گھر میں پروگرام ہو کہیں پہ شادی ہو سب لوگ نیا پہن پڑ کے جاتے ہیں اور آپ کو بخار آگیا ہو چادر اور کر کے رجائی اور کر کے سو ہے پھر بھی کاپڑ سب کو دیکھ دیکھ کر کے دل پر ہے گھرہ یار کتنی بڑی مصیبت آئی ہے ہم بھی ٹھیک ہوتے تو گئے ہوتے تقریب میں اچھا کپڑا سی لوایا تھا اس وقت بخار ہی آپ کو بہت بڑی مصیبت لگ رہی ہے لیکن وہی جب آپ بخار کا علاج کرانے اور دعا لیں تو دیکھا کہ بیڑ پہ ایک شخص لیتا ہوا ہے جو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہاتھ پہ سب ٹوٹ گئے ہوئے اور چکنا چور ہو گیا چل پھر بھی نہیں پا رہا ہے تو بخار جو بہت بڑی مصیبت لگ رہی تھی اس کو دیکھنے کے بعد اپنی مصیبت آب ہوں گیا انسان کی فطرت میں ہے کہ جب اپنے سے زیادہ مصیبت والے کی زندگی کو یاد کرتا ہے تو اپنی مصیبت بھول جاتا ہے جب آپ کی زندگی میں مصیبت آئے گاربلا یاد کر لیجئے آپ یا مسیبت بھول جائیں گے اللہ کے قانون نارہ تقریم! نارہ رسالہ! نارہ رسالہ! ذکر امام حسین ذکر امام حسین فاجہ کا ہندوستان فاجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سبتی مسلمان نارے رہے تک دے بخاری شریف نے ایک حدیث سن لے تاکہ یہ فلسفہ آپ کے لئے حدیث بھی کلیر ہو جائے ابھی تو کہیں گے کہ مولانا صاحب یہ تو آپ کا فلسفہ ہے کہ مصیبت پڑی والی کو دیکھ لے تو اپنی مصیبت کم ہو جائے گی ہی آیا تو روایات سے کچھ مضبوط بھی تو کیجئے میں بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے لاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہرین سے کچھ مال آیا تھا سرکار نے اس مال کو صحابہ کے بھی تقسیم کیا تو جو نئے نئے اسلام خبول کرنے والے تھے ان کو زیادہ دیا جو لوگ اسلام میں پرانے تھے ان میں سے کچھ کو نہیں دیا اور کچھ کو کم دیا ایک شخص ذلخ و ایسرا تمیمی نامی اس نے کہا کہ یہ تقسیم ایسی ہوئی ہے جس میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا اور اللہ کی خوشی کا ارادہ نہیں کیا گیا یہ بات ایک صحابی اس کے موہ سے سن لیتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے یا رسول اللہ آپ نے جو مال باتا ہے اس کے بارے میں فلا شخص کا کہنا ہے کہ اس میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا آپ کچھ کریں اور اس میں کوئی کسی طرح کا غلط الزام لگا ہے تو ایک تکلیف پہوچھتی ہے سرکار نے تقسیم کی کسی نے کہا کہ اس میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا سرکار کو تکلیف پہوچھتی ہے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب سرکار کو یہ خبر پہوچھائی کہ فلا نے کہا ہے کہ اس میں انصاف سے بٹوارہ نہیں ہوا تو سرکار کا چہرہ غزب سے سرخ ہو گیا سرکار نراز ہوئے صحابی دل ہی دل میں افسوس کرنے لگے کہ کاش نہ بتائے ہوتے تاکہ سرکار کو تکلیف نہ پہوچھتی لیکن سرکار نے سن کے پھر فرمایا رحم اللہ موسیٰ اللہ حضرت موسیٰ پہ رحم کرے ان کو تو ان کی قوم نے اس سے بھی زیادہ تکلیف دی تو انہوں نے سبر کیا اس حدیث شریف سے کیا سیکھا آپ سرکار کو تکلیف دینے والی بات کہیں گئی کہ ان کے امت کی طرف سے تو سرکار نے اس وقت حضرت موسیٰ کو یاد کیا کہ ان کی قوم اس سے زیادہ تکلیف ان کو پہنچائے جب آپ کو کوئی موسیبت پہنچے تو اس وقت ایسے کو یاد کیجئے جس کو آپ سے زیادہ موسیبت پہنچی ہو تو آپ موسیبت تکلیف کرنے میں سکشم ہو جائیں گے اور آپ کو قوت لیں گے وَبَشْ شَرِحْ صَابِرِينَ الَّذِي نَعِذَا اصابت ہو موسیبا جب آپ کی زندگی میں موسیبت آئے کربلا یاد کیا سر میں درد آیا سکھائے گا کہ یار نماز جلی جمعہ سے پڑھتا ہی تو آج گھرے میں پڑھنا دو کربلا یاد کیا مال کی آمدنی اس بار کم ہو گئی اب زکاة کی اور راہ خدا میں دینے کی بات آ جائے گی شیطان کہے گا کہ ہر سال تو دیتے ہی ہو اس سال کم آمدنی ہو لیے چھوڑنا دو کربلا یاد کیا دکان میں آپ سمان پیچنے کے لیے پیٹھے ہیں اندر سے سکھائے گا چھوٹا بچہ آیا ہوا ہے دنکی مار دونا دس روپے کا پیدا ہو جائے گا کربلا یاد کیا دودھ پیچتے ہیں پانی ملا دیں گے دس لیٹر میں دو لیٹر کون جان نے کیا کربلا یاد کیا آپ اپنی زندگی کی جس مورتے ہو شیطان اگر دنیا کی لالہ چلائے جان جانے کا خدشہ دکھائے عزت و عبرو کے لٹنے کا خوف دکھائے کربلا یاد کیا وَبَشْرِ صَابِرِينَ اللَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُسِیبَةً بشارہ خون صبر کرنے والوں کو کہ جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ ہم تو اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کی قرآن بخان اللہ اب میں جو آیت میں نے تلاوت کی تھی اس کا ایک ترجمہ اور تھوڑی سوز کی توضیح کی توضیح سمجھ میں آگئی ہو اب ہم لوگ جن کی یاد میں پیٹھے ہیں ذرا ان کی زندگی میں آتے ہیں اور اس کا ایک جائزہ لے دیکھئے آپ بہت غور سے سن رہے ہیں اور میں آپ کو کربلا کا ایک پورا بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے پس منظر مالہو علیہ کے اتبار سے ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران اعظام کو دوئے زمین پر بھیجا اس کی آخری پر کر کے ہم سب کی آخر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے نبی کی ٹوٹل حیات ظاہری تیرسٹھ سال کی تھی چالیس سال تک ہمارے نبی لوگوں کے بیچ یوں رہتے ہیں کہ اپنی نبی ہونے کو نہیں بتاتے چالیس سال کے بعد آپ نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور تیئیس سال تک اور رہتے ہیں تیئیس سال میں سرکار تیرہ سال مکہ میں رہتے ہیں دس سال مدینہ ہجرت کر کے جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں سرکار نے جب نبی ہونے کا اعلان کیا تو مکہ کے سارے لوگ آپ کے دشمنوں کے لئے ہیں غیر تو غیر چچا ابو جہل ابو لہب خاندان کے لوگ اور طاقتور تو طاقتور چھوٹے بچے اور بڑیا جس کے کوئی حیثیت نہ ہو سماج میں وہ بھی سرکار دو عالم کو پریشان کرنے والےasz تیرہ سال تک مکہ میں اتنا پریشان کیا گیا اور جو سرکار پہ ایمان لاتا اسے اتنا پریشان کیا گیا کہ جینا مشکل کر دی رہے manufacture وہاں سے ہجرت تھے کہ سرکار مدینہ آگے گا وہاں بھی جا کے مکہ کے دھرمی سرکار کو پریشان کرتے رہے بتانا یہ ہے کہ جب تک اسلام مغلوب تھا اسلام کے ماننے والے کمزور تھے تو اسلام کے نام پر صرف مخلصین کی جماعت تھا جب تک اسلام مغلوب تھا اسلام کمزور تھا اسلام کے ماننے والے کے پاس سلطنت نہیں تھی فتوحات نہیں آ رہے تھے غنیمتوں کا بٹوارہ نہیں ہو رہا تھا جان ہاتھ پہ لے کر کفن باندھ کر لرنے کی باری تھی تو صرف مخلصین کی جماعت اسلام نہیں تھا اور جب اسلام مدینہ میں جا کے سنہ حدیبیہ کے بعد پھیلنے لگا غالب ہونے لگا تو آپ جانتے ہیں کہ مصیبت کے وقت بہت کم لوگ ساتھ رہتے ہیں اور خوشی کے وقت تو دشوشی مبارک بادی دینے پہلے لی جانتا ہے یہ آپ کے زندگی کی حقیقت ہے یہ نہیں بڑا مشہور مسئل ہے کہ اگر سچے مخلصین کو دیکھنا ہو تو انہیں دیکھیں جو مصیبت میں آپ کے ساتھ پھڑے ہو سچے مخلصین کو دیکھنا ہو تو انہیں دیکھیں جو مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو اور منافقوں کی پہچان نہیں رکھتے ہو تو اس بھیر میں پہچانیے جو خوشی کے وقت آپ کے پاس آتا ہے آپ جب مصیبت میں ہوں گے نا تو جانے پہچانے لوگ موہ پڑ کے چلے جائیں آج اب کامیاب ہو جائیں گے پردانی سے پہلے اوٹ لینے جائیے گا تو سعید سلاموں نہیں کریں اب ودایت جی بن جائیے تو اس کے بعد آ کے دس مرتبہ سلام کریں گا یہ ہے کی نہیں کل خلقی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ قربت کی عالم میں ہوں گے آپ کے ایرد گرد صرف آپ کے لوگ ہوں گے اور جب آپ تونگری میں آئیں گے غنہ میں آئیں گے خوشحالی میں آئیں گے تو وہ بھی آئیں گے دبلی بجانے کیلئے جو دل سے آپ کو پکڑ کے کچھنے والے 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 چنانچہ اسلام جب غالی بہت تو منافقین اچھے خاصے آگئے دیکھا کہ مسلمان من جاؤ کلمہ پڑھ لو مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریف ہو جاؤ پا جاؤ گا خنیمت ہو جائے گی ساری ساری چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پارٹی بیو رہی ہوتی ہے جس کو لوگوٹ نہیں دیتے تو اس کے اچھے اچھے نوتا خسک کے دوسرے پارٹی میں جاتے ہیں اور جس پارٹی کی ہوا بن جاتی ہے تو جو اس کا مخالف ہوتا ہے وہ بھی اس کے جھنڈہ نکر بھولنے ہیں یہ زندگی کی حقیقت ہے یہ اسلام جب غالف ہونے لگا تو منافقین بھی اس میں آ دیں یہ تو اسلام کا اپنا مذہبی بیٹ گراؤن اسلام کا جو غرافی آئی بیٹ گراؤن دیکھئے سرکار نے سلح ہدیبیہ کے بعد دیگر بادشاہوں کو خط بھیج کے اسلام کی دعوت دیتی خسروع پروید شاہ ایران کو جب سرکار نے خط بھیجا تو اس نے سرکار کے خط کو چاک کر کے سرکار کو خبر ملے سرکار نے فرمایا تو اس نے میرے خط کو چاک کیا ہے اللہ اس کے ملک کو چاک کر چند دنوں کے بعد اس کے ملک ملک چاک ہو گئے تحس نحس ہو گیا اس کی باتشاہ کا تندرہ حیراخل کے پاس گیا تو وہ چاہت ہو کہ لاؤ اسلام لیکن انہوں نے اس کے بادشاہ کے درباریوں نے اس کو مجبور کر دیا اسی حال پر رہنے پر جیس حال پر چاک تو نہیں لاؤ سکتا تو دو اوپہ گراؤن سمجھیں ایک دینی طور پر اور ایک سیاسی طور پر دین میں آنے والے بھی اسلام کے غالب ہونے کے بعد منافقین آگئے اور جو غرافی آئی اور سیاسی طور پر جو ایران کے لوگ تھے خسرو پرویز کے لوگ تھے جنہوں نے سرکار کے خط کو چاک کیا اسلام نہیں قبول کیا حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوتا ہے تو ایران کا ایک بڑا ہی چالاک کمانڈر حضرت عمر کی خدمت میں آیا حضرت عمر نے اس کے قتل کا فیصلہ کیا اس نے کہا اے عمر ٹھیک ہے مجھے قتل کر دیجی مگر قتل کرنے والے کی آخر کمنہ پوری کی جاتی ہے عمر نے کہا کیا تمنہ ہے کہا ایک گلاس پانی چاہیے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پی لو حضرت عمر نے پانی میں آیا کہ دلہ تو ہاتھ میں گلاس لے کہ عمر سے مخاطب ہوتا ہے کہ ایسے نہ پیوں گے آپ مجھے زمانہ دیجئے کہ جب تک پانی پینا لوں تب تک آپ مجھے نئی قتل کریں حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے جب تک نئی پیو گے نئی مارا جائے اس نے اس گلاس کے پانی کو زمین پنیل دیا اور کہا کہ یہ پانی تو زمین میں جذب ہوگی ہے آپ نے کہا تو جب تک میں نئی پیوں گا نئی قتل کریں گے اب آپ مجھ کو قتل نہیں کریں اس طرح کے دھوکہ دینے والے کو حکومت کبھی نہیں معاف کرتی مگر اسلام وعدہ وفا کرنے کا شعور برستا ہے حضرت عمر نے کہا جاؤ میں نے امان کر دی تو تمہیں سبحان اللہ سبحان اللہ چنانچہ حسی نے ابو لولو کو اور اس کے غلام کو مجوسی کو تیار کیا اور حضرت عمر پہ حملہ کر رہا ہے تو ایک کہ اسلام میں منافقین ہیں اور دوسرے جو باہر سے اسلام کی قوت کو دیکھ کر کے اسلام مملکت میں اپنے کو شامل کر لیے تھے یہ دو جماعتیں جب تک سرکار پہ حیات رہا تھا ان کی دال تو نہیں گلی لیکن سرکار کے جانے کے دنیا سے فوراً بعد مانعین زکاة کا فکر آیا مسائلما کرزاب کو نبی ماننے والوں کا فکر آیا وہ تو سلام کہیا ہی تھے عمر حضرت ابو بکر صدیق کے استخامت کو کہ انہوں نے رسول اللہ کا جو منحز تھا اسی منحز نبوت کو قائم رکھنے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باز زندہ باز حضرت عمر نے اس کی پوریہ بیاری کی لیکن یہ دونوں جماعتیں منافقین اور دوسرے آدائے دن کبھی خود سانے آ کر اور کبھی بھولے بھالے مسلمانوں کو یا منافقین کو لاکر اسلام کے خلاف چاہنے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہے جس میں یہودیوں کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ کسی سے دی جائے کہ انہوں نے کتنا اسلام تکلیف اور دکھ ہو جائے یہی کری جب آگے بڑھتی ہے تو کسی نہ کسی طرح سے روپ بدل کر کے کلمہ پڑھنے والے کی صورت میں نواس رسول اور ان کے گھر کے سارے لوگوں کو شہید کرنے پر جاکتے ہیں اور یہ کری چلے گی اور امام حسین کے غلاموں کی ذمہ داری بھی آگی باقی ہے اسلام کو تکلیف اور دکھسان پہنچانے والے کی کڑی بھی چلے گی اور امام آل مخام کی طرح اس اسلام کے حفاظت کرنے والے غلاموں کی کڑی بھی آگی بڑھتی رہے گی ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز چراغ مستقیوی سے شرارے بڑھتی ہے یہ تو لڑائی چلتی آ رہے گی اور چلتی رہے گی آپ کو اپنے وقت کے یزیدی کو پہچاننا ہے اور وقت کا غلاموں سے آپ کو اپنے وقت کے یزید کو پہچاننا ہے اور غلاموں سے اب آئیے سرکار جب حضرت عمر امکر صدیق علیقہ بنے ان کے بعد عمر پھر حضرت عثمان حضرت عثمان کو جب بلوائیوں نے شہید کر دیا تو حضرت علی اب حضرت علی اور حضرت حسن مصطبع اور حضرت امام حسین ان تین نفوس خدسیہ آلِ بیتِ اتحار میں سے جو ہیں ان کی اپنی زندگی کو دیکھ کر وَبَشْرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِیبَةِ تفسیر سمجھتے جائے حضرت علی جب امیر المعلی بنے تو امیر شام حضرت امیر مابیہ میں حضرت علی سے یہ مطالبہ کیا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے انہیں قتل کیا جائے کیونکہ اسلام کی سزا ہے کہ ناہ قتل کرنے والے کو قتل کرنے والے ناہ قتل کرنے والا جب تک عوارہ گھونتا رہے گا لوگوں کی جانیں سستی سے سستی ہوتی جائے قرآن نے کہا ہے ناہ کسی ایک انسان کو قتل کرنا وہ پوری انسانیت کے گردن پر تلواز جوا پوری انسانوں کو قتل کرنے والے قتل کے نام پر یہ مت دیکھئے کہ قاتل ہمارے پر کپڑا پہنتا ہے کی نہیں قاتل کا مذہب ہمارا ہے کی نہیں قاتل کی برادری ہماری ہے کی نہیں قتل میں صرف یہ دیکھئے کہ ناہ قتل کیا گیا ہے اسلام اور کوئی فرق نہیں دیکھتا ہے ناہ قتل ہے یا حق کا قتل ہے اس پہ قتل ثابت تھا تو ہوا ہے یا نیاب ہوا ہے اگر ناہ قتل ہوا ہے تو قاتل کو قتل کرنے والے حضرت علی کا کہنا تھا کہ بلا شبہ عثمان کے قاتل کو قتل کیا جائے گا مگر شبہ کی بنیاد پر قتل کرنے سے اور حد جاری کرنے سے اسلام ہوا حضرت علی تحقیق کرتے رہے اور تحقیق میں دیری ہوئی حضرت معاویہ کو ایسا لگا کہ جو لوگ حضرت عثمان کے قاتل تھے وہی حضرت علی کے ساتھ سامل ہو گئے ہیں اس لئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل نے عثمان کو نہیں قتل کر لگا اور اس غلط فہمی میں حضرت علی کے بیچ اور حضرت معاویہ کے بیچ جنگیں ہوئے ہیں لڑائیاں ہوئے ہیں مسلمانوں کی بیچ بڑی خوریز لڑائیاں ہیں بڑی خوریز لڑائیاں ہیں حضرت علی اگر چاہتے ہیں تو صرف ایک کام کرنا تھا امیر معاویہ کا سارا پوائنٹ کمزور ہو جاتا ان کا سارا معاملہ ختم ہوئے ہیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ قاتل نے عثمان کو قتل کر دی حضرت علی کسی ایک دو کو پکڑتے اور بتا دیتے کہ قاتل نے عثمان تھے قتل کر دیا گیا سارے بازار چھڑ لے لیکن حضرت علی قرآن نے کسی کو جب تک جرم ثابت نہ ہو اس کو سزا دینے کی اجازت نہیں دی ہے جب تک حضرت عثمان کے قاتل کا تعین تشخش اور پہچان نہیں ہو جاتا حضرت علی قتل نہیں تھے اگر سے معادلہ سے جنگ لگتے ہیں اسلام کیونسول پر تائم آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات میں کہیں کوئی باردار تھا صوبہ انتظامیہ کے چند افراہ دروازے پر سونے والے للو کو کلو کو پکر کر کے میڈیا کے ساتھ کبھا کرتے ہیں پکر لیا لیا دو چار دن کے بعد آتا ہے سمجھ میں کہ قاتل کو کوئی اور دور لیکن آئین وقت پر جو مومنٹ تھا اس کے خلاف وہ تو تھنڈا ہو گیا دکھا دیا کہ مجھے نہیں پکر دیا حلیتیلی اگر ایسا کر دیتے ہیں ایک دو کو پکر کے کہہ دیتے ہیں کہ عثمان کے قاتل تھے ان کو قتل کر دیا جا رہا سارا معاملہ ختم لیکن قرآن نے کہا کوئی کسی کی عمل کا ذمہ دار نہیں ہے انسان جو خود کرتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے جس نے عثمان کو قتل کیا ہے شبہ کی بنیاد پر کچھ نے کوئی نہیں ہے حضرت علی کے بعد حضرت علی کے بعد حضرت علی کے بعد حضرت مصطبع بڑے ساہب زادے ہیں امام علی مقام کے بڑے بھائی حضرت علی کے بڑے ساہب زادے ہیں چھ مہینے تک اس ذمہ داری کو نہیں بات آتا ہے لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ امارت یہ خلافت یہ سلطنت اگر امیر معویہ کو دے دی جائے تو مسلمانوں کی دو جماعت میں جو لڑائی ہوتی آئی ہے اس کا سلسلہ روک جائے ایک مرتبہ ہوا بھی ایسا بخاری شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا مجد نبی پہ خطبہ دے رہے تھے اور بغل میں اپنے نماز سے حضرت امام حسن کو بیٹھائے تھے راوی بیان کرتے ہیں کہ سرکار ایک مرتبہ لوگوں کی طرف بات کرتے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے نگاہ فرماتے اور ایک مرتبہ اپنے شہزادے کو دیکھتے اسی بھی سرکار نے فرمایا اِنَّا اِنِ نِحَازَا میرا یہ شہزادہ میرا یہ نوازہ ایسا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعت کے بھی سلطنت نگاہ نماز کو دیکھ رہی ہے حضرت حسن مستویٰ نے آئی حکومت حضرت امیر مہابیہ کے حالے یہ لفظ سننا تو بڑا آسان ہے کہ حکومت آئی تو آپ نے دے دیا مگر کرنا صحابہ سانے آپ نے دیکھا ہوگا آپی کے محلے میں دو آدمی پردھانی میں کھڑا ہوگا قمر الاسلام بھی اور صدر الاسلام آپ اتنا کہہ دیجئے کہ ایک آدمی بیٹھ جائیے نا تاکہ سب لوگ ایک کو سپورٹ کرے تو جید جائیے گا نا صحابہ یہاں بھی آئی نہیں ہے تب قربانی نہیں دے رہے اور وہ بھی پردھانی کی اور وہاں امارت آ چکی ہے سلطنت آ چکی ہے بادشاہ تھا کی آ چکی ہے مولا حسن یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم یہ مادیا کو دے دی جائے تو مسلمان مل جائیں گے تو قربان کر دیتے ہیں اور مسلمان ملہ بھی لائے نار تکبیر نار رسالت ذکر امام حسین پھر جب امیر ماویہ کے بعد یزید پلیر جو اس کا احل نہیں تھا جب اس امارت کا ذمہ دار بننا چاہا مسلمانوں کا امیر بننا چاہا اس نے حضرت حسین سے مطالبہ کیا کہ آپ امیر مان لیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر حضرت امام حسین مان لیتے ہیں تو دوسرے کو انکار کرنے کی گنجائی جائی نواز رسول نے مان لیا جن کے بھائی نے دی تھی انہوں نے مان لیا تو پھر تم کو نہیں مان ہو گئے سب سے زیادہ اس نے دباؤ حضرت امام حسین پہ کیا اور حضرت امام حسین نے صاف کہہ دیا صاف کہہ دیا کہ میں نے پیارے آقا کی حدیث سنی یہ سرکار نے فرمایا اِزَاُسْسِدَ الْأَمْرُ اِلَا قَيْرِ اَلَيْا فَانْتَزْرِسَا جب منصب کو نااہل کے حوالے کیا جائے تو قیامت قیامت دارتا ہے یزید تم اس منصب کی اہل نہیں ہو حسین کبھی بھی تمہیں اپنا امیر نہیں مان سکتا اور تمہاری ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو نہیں دے سکتا ہے یزید بیت کا مطالبہ کرتا رہا حسین انکار کرتے رہے حسین کے انکار نے حسین سے جو قیمت مانگی ہے اسی قیمت کو کربلا امامِ عالی مخام کے انکار نے ان سے انکار کی جو قیمت مانگی اسی قیمت کا نام کربلا کہتے ہیں آخری دم تک آخری ساز تک لہو کے آخری قطرہ خون تک امامِ عالی مخام اپنے انکار پر قائم رہتے ہیں اور یزید کو بتا دیتے ہیں کہ جان لے سکتے ہو مال لے سکتے ہو علی اکبر لے سکتے ہو علی اصکر لے سکتے ہو خاندانِ نبوت لے سکتے ہو آن و محمد لے سکتے ہو مگر میرے انکار کو اخرار میں کبھی نہیں نہیں میرے انکار کو اخرار میں کبھی نہیں نہیں اب حضرتِ علی کی زندگی معاویہ سے ساری لڑائی کرتے ہیں مگر ناہا کسی کو قاتلِ عثمان بتا کے قتل نہیں کرتے ہیں حضرتِ حسن کی زندگی آئی حکومت مسلمانوں کو جھوڑنے کے لیے امیر معاویہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور جب ناہل تک پہنچا تو اس کو روکنے کے لیے ساری چیز دینِ اسلام کے نام پر قربان کر دیتے ہیں حضرتِ امامِ حسین اب حضرتِ علی کی زندگی حضرتِ حسن کی زندگی حضرتِ امامِ حسین کی زندگی جب مصیبت پہ آتی ہے تو کہتے ہیں علی میں حکومت کے لیے نہیں ہوں میں تمہارے قصے کو نہاں تھنڈا کرنے کے لیے نہیں ہوں میں اللہ کی طرف جانے والا ہوں حسن کہتے ہیں میں دولت کے لیے نہیں ہوں اللہ کی طرف جانے والا ہوں قربان میں حسین کہتے ہیں میں تمہارے دولت کے لیے اور دنیا کے لیے نہیں ہوں اللہ کے لیے ہوں یہ کرولا ہے جو ہمیں بہت کچھ سکھاتا تھا لیکن ہم لوگ میرا ایک کوششن ہے آپ ایک کوششن ہے کہ جیس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی زندگی کے جتنے سال گزرے اتنا محرم گزر 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 ہر سال میں ایک مرتبہ محرم آتا ہے آپ اگر پچاس سال کے ہیں چاس محرم تاب کی زندگی گزر 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 گ کھا کے ہمارے بھائیوں کو یہ جذبہ رہتا ہے کہ مولانا صاحب شہادت کے بعد کی جو تقریر ہونا آشورہ کے بعد دیکھیں اس میں اس پوائنٹ کو بیان کیا جائے تو بڑا اچھا رہے گا کہ کربلا کے بعد ہوا کیا کہہ رہا ہے نا بھائی کہ کربلا کے ہو جانے کے بعد دسویں تاریخ کے بعد بیٹھے ہیں تو اب یہ بتائیے نہ کہ اس کے بعد ہوا کیا میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی سوچ بہت اچھی مگر اس کا زیور بدلی اس کا اسلوپ بدلی کربلا کے بعد کیا ہوا اس میں ہم یہ سننا چاہتے ہیں کہ سر امامی علی مقام کو کیسے نیزے پلے جایا گیا کہاں تدفین ہوئی یزید کے دربار میں کیا ہوا یہ سب سنتے ہیں سنیے لیکن یہ سننا تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک یہ نہ سن لیجئے کہ جس اسلام کو بچانے کے لیے کربلا میں امامی علی مقام خربانی دے دیتے ہیں کربلا کے بعد اس اسلام جس اسلام کو بچانے کے لیے جس کے اصول کے چاربند رہنے کے لیے جس کی شبیہ جیسے نانا سے آئی تھی وہ اسے ہی آنے والی نسلت تک جانے کے لیے امامی آخری مقام نے جو قربانی دی اس اسلام کا کیا ہوا اور کربلا کے بعد ہم غلام حسین کو اس اسلام کیلئے کیا تھا اس اسلام کا کیا ہوا کربلا میں تو ساندان نبوت کی جتنے لوگ تو شہید کر دیئے گئے صرف امام زین العابدین عابد بیمار امام زین العابدین واقع کربلا کے لیے مختلف روایتوں کے مطابق تیس سال کے آس پاس تقریبا کمی بیشی کے ساتھ جو بھی ہو گرج کے ایک کثیر حصہ زندہ رہتے ہیں لیکن کبھی آپ تو مسکراتے ہیں تو نہیں دیکھا گیا کربلا کے غم نے اتنا غم بھیم کی آپ کے سامنے جب کسی جانور تو زبا کیا جاتا تھا آپ مچے ہی جاتے بیتاب ہو جاتے ہیں کربلا کے سارا خانی منظر آپ کے سامنے آ جاتا تھا لیکن اس کے باوجود جب بعد میں قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جانے لگا حکومت بدلی قاتلین نے عثمان کو چنچن کر کے جب مارا جانے لگا تو کربلا میں پیش پیش رہنے والے کو جب دھوڑایا گیا پکڑنے کے لیے وہ امام زین العابدین کے گھر میں گوش گئی امام زین العابدین نے اس اپنے گھر میں پناہ دیتا تھا ڈھوڑنے والے آکے چلے گئے نہیں پایا بعد میں جب آپ اس پناہ لینے والے کو روحسن کرتے ہیں تو کچھ نظر اور کربلا میں ہم نے ان کے آباو اجداد کو ان کے خاندان کو شہید کرتے ہیں اسی کے بدلے میں آج مجھے مارنے کے لیے پکڑا جا رہا تھا تو انہی کی گھر میں ہم چھنک گئے نہ صرف جانے کے وقت تحفہ دے رہے نظرانہ دے رہے شاید پہچانے نہیں کیا اس نے کہا امام آپ مجھ کو نہیں پہچانتے کیا امام زین العابدین نے کہا کہ اے ظالم میں تمہیں اس وقت سے پہچانتا ہوں جو کربلا میں تم ہماری ہماری کرتنوں سے خون پانی کے لیے لیکن وہ تمہارا کردار تھا تمہارا عمل تھا اور یہ نبی کے کھر والے تھے سبحان الداری تکبیر داری رسالت لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے سور سے پہلتا ہے اگر اسلام تلوار کے سور سے پہلتا تو نہ تو مکہ میں مسلمانوں نے تلوار اٹھایا تھا جبکہ مکی زندگی سرکار کی تھی کربلا میں اسلام کے خلاف سننے والوں کے لیے تلواریں ہیں اور اس کے بعد تو اہل بیت نبوت مظلومی کی زندگی گزار گیا اسلام لوہے کی تلوار سے نہیں اخلاق اور کردار کی تلوار سے لوگوں کے دلوں کو فتح کر رہا تھا اس کے بعد کیا ہوا ہوا اس کے بعد ہوا یہ کہ اہل پیت نبوت کے جو افراد ہوتے گئے امام ذہن العبدین ان کے بیٹے امام باقر امام باقر جعفر پھر نیچے تک ان لوگوں نے اب حکومت سے تکراؤ کو چھوڑتے اور سینہ بسینہ لوگوں سے مل کر رسول اللہ کی اور اپنے نانا کی امانت کو منتقل کرنا شروع کرنا آج اگر حکومت آپ کے فیور میں نہیں ہے تو پریشان مت ہوئیے حکومت ہی آتی ہے جاتی ہے جاتی ہے آتی ہے اسلام اور حکومت کا رشتہ تو خلفائر آشدین کے بعد ہی تھچ چکا تھا مگر اسلام کب بھی پڑھ رہا تھا ہاتھ اسلام اور حکومت کا رشتہ تو خلفائر آشدین کے بعد ہی تھچ چکا تھا اس کے بعد بادشاہت الگ ہو گئی اور روحانیت الگ اسلام کا حقیق پیغام لے کے آنے والے اہل پیت لوگوں سے مل مل کر کے اسلام پہنچاتے گئے اور ان کے خلام صوفیاء اعظام لوگوں میں جائزہ کا اسلام پھیلاتے رہے خود اس بھارت کی شرزمین پر تلوار لے کے آنے والے بھی آئے ہیں مگر وہ بدنامی ساتھ لائے ہیں اور خاجہ قریب نماز دکھر تلوار کے آئے ہیں اور لوگوں کا دل جیت کرنے چلے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا کے بعد کیا ہوا اسلام اہلِ بیتِ اتحار کی گود میں پروریش پاتا ہوا ان کے غلاموں کے گود میں کھیلتا ہوا پورے اطراف کے عالم میں پھیلا آج اگر امام احالی مقام کو صحیح مانوں میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو اس اسلام کو اپنے وجود پر نافذ کیجئے اور جہاں تک کر سکتے ہیں وہاں تک کرئیے اس سے بہتر کوئی خراج کرتے ہیں اس اسلام کو جہاں تک آپ نافذ کر سکتے ہیں کیجئے جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے یہ سب سے بہتر خراج کرتے ہیں حدیث شریف ہے سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص جب اللہ رسول کے ناپسندیدہ چیز کو دیکھے تو ہاتھ سے رکھے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منہ کرے یہ بھی نہیں کر سکتا ہو تو دل سے بورا جانے کیونکہ یہ ایمان کا سب سے ادنا حصہ ہے آپ اپنے سماج میں شروع کرتے ہیں اگر پورے محلے میں لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں تو پورے محلے میں جو خلاف شرک شنجے اس کو نکالی ہیں محلے میں لوگ نہیں مان رہے ہیں خاندان میں لوگ آپ کی حصد کی نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کی بات مان رہے ہیں تو خاندان میں جو غیر شریع رسم ہے غیر چیزیں ہیں جوہ شراب سودھ خوری غیبہ چگلی حرام خوری ان سب کو نکالنے کی کوشش کی غرم خاندان میں لوگ نہیں مان رہے ہیں غرمیں تو مان رہے ہیں لیکن آسورتحال کے بیوی اگر دال میں لمک کر دے اور کپڑا بڑھیا سے داکھ چھوڑا کے نہ سافرے تو شوہر کو برسا آ جاتا ہے مگر زہر اثر مغری بیشا نہیں پڑ رہی ہے اور گھر میں بیٹھ کر پروسن کی قیبت کر رہی ہے تو شوہر کو برسا نہیں آ رہی ہے سرکار فرماتے ہیں ہر ایک نگرا ہے اور اس کو اس کے ماتحات کے بارے میں جواب کے نہ ہوگا گھر میں اگر قیبت ہو رہی ہے تو گھر کے سمدار کا قیامت میں جواب ہے بے شرش آپ اپنے گھر سے خلاف شراب شراب نہیں کھانے کہیں گے مولانا صاحب گھر میں بھی کہاں مانتے ہیں لوگ جب تک دیپ ٹی پہ تھے تو لوگ مان بھی لیتے تھے پینسن بھی نہیں پا رہا ہے کہ لوگ مانے گے کہوں گا گھر میں نہیں مانتے ہیں تو آپ کی اس جسم میں آپ کے بدن کے حصے تو آپ کی مانتے ہیں اس جسم میں ہم وہی کریں گے نا ہاتھ وہی کرے گا نا جو ہمارے نوک آدر ہو پاؤں وہی جائے گا جہاں ہمارے نوک آدر ہو گھر میں نہ مانے نہ مانے آپ کا جسم تو آپ کی بات مانتا ہے اس وجود سے اس جسم سے یزیدیت کو نکال کر حسین زندہ بات کریے جب ہاتھ سے ظلم کریں گے یزید زندہ بات ہوگا جب انصاف کریں گے حسین زندہ بات ہوں گے جب پاؤں سے گناہ کرنے کے لئے جائیں گے یزید زندہ بات ہوگا محجد جائیں گے اللہ اللہ لو کے پاس جائیں گے حسینیت پنفتی ہی نظر آئے گی زبان سے گالی قیبت کریں گے حسین یزیدیت زندہ بات ہوگی اور اچھی باتوں کو بولیں گے حسین زندہ بات ہوں گے آنکھوں سے حرام دیکھیں گے یزید زندہ بات ہوگا اور اچھی چیزوں کو اللہ والوں کو دیکھیں گے حسینیت زندہ بات ہوگی آپ اپنے وجود میں یزیدیت نکالی ہے اور غلام حسین بن کر حسینیت پنافت کریں یہ ہے ہماری ذمہ داری جو کربلا کے بعد ہم غلام آنے حسین کے اوپر آئے ہیں آپ سبزی بیچ رہے ہیں سراپا اسلام کا پیکر بن جائے ہیں غیر مسلم بھی آئے آپ کے دکان پر سبزی لے کے چلا جائے ہیں تو آپ کی اخلاق اور کردار سے اتنا متاثر ہو کہ سبزی لے جائے اور دل آپ کی دکان پر شروع ہو تیلر ہیں کپڑا سلتے ہیں لوگوں کے ساتھ ایسا پرتاؤ کریے کہ وہ آپ کے اخلاق سے آپ کے کردار سے متاثر ہو جائے اس طرح آپ کے کاروبار میں بھی ترخی ہوگی اور آپ کا اسلام بھی بھی بہتا رہے ہیں لیکن صورتحال کیا ہے مسلمان کے دکان میں آپ چلے جائے ہیں رمضان کا دن ہو تو پوچھئے مت رمضان کے علاوہ ہی میں جائیے کپڑے کے دکان کھول کے بیٹھا ہے تین چار تھان دیکھ لیجو اور پسند نہ آئے اس کے بعد آپ کہیے کہ ذرا اور دکھائیے اب چہرے کا رنگ برنگ 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 اب دو چار دیکھنے کے بعد کہیے کہ یار اچھا نہیں لگا ہے ذرا اور دکھائیے اب تو اب اپنی زبان کو کابو پاہی نہیں لکھتا نہیں خریدنا ہے تو اپنا وقت برباد کرتو میرا کیوں برباد کرنے آگا ہے رمضان لگر چلے جائیے دو پہر کے بعد اور کر دیجئے ایسا وہیں غیر مسلموں کے دکان پہ اب آپ چلے جائیے ہمارے سکھ برادران خاص طرز دیجئے اسپیسلیٹ ہیں ان کے دکان پہ آپ چلے جائیے دسو ٹھان دیکھنے کی اور چلے آئیے مشکورہ کے کہے گا بھائیہ ابھی عید کا کپڑا مانگا ہے کرسپورٹ نے فسا ہے دو چار دن کے بعد آکے ایک بار اور دیکھ لیں نہیں لیا آپ نے آپ سے وہ سکایت نہیں کیا کہا کہ ہمارا مال اور آ رہا ہے ایک بار آکے اور دیکھ لیجئے گا آپ اس کی طرح وہ یہ سے متاثر ہو جائیں گے آپ اسلام کا نمائندہ بن کر لیں سبزی بیچ گئے اسلام کا نمائندہ بن کے کلہ بیچ گئے اسلام کا نمائندہ بن کے اچھے پوشٹ پڑھائی اسلام کا نمائندہ بن کے اللہ جیس طرح ہمارے جسم کے سب حصے کو الگ الگ بنایا ہے اور سب روح کا نمائندہ ہے پاؤ چل کے روح کی نمائندگی کرتا ہے کوئی آلہ منصب پہ ہو وہ بھی اسلام تنمہیندہ ہو کوئی کوئی بیش رہا ہو جو دیکھے وہ سمجھے کہ یار مسلمان اتنا اچھا ہے تو اس کے امام امام حسین کتنا اچھا ہوں گے اس کے نبی پیغمبر دو جہاں کتنا اچھا ہوں گے اس کے ولی جو سپاک کتنا اچھا ہوں گے اس کی کتاب قرآن کتنا اچھا اسے آپ سمجھئے اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے اور کربلا کے بعد اس اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کو اوپر ہے مولا کریم سے دعا ہے مولا جو باتیں میں نے کی اس میں سبقتیں لسانی سے اگر کوئی بات نامناسب ہو گئی ہو تو اسے معاف فرما دیں اور جو بات تجھے اچھی لگیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں پندہ آدے محاصل شد فرار وما علینا یا اخی اللہ البلاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ